اعوذ باللہ و اسمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام و تحیت والاکرام على اشرف النبی جینا و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا عبالقاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد و فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اسکر اللہ ذکرن کسیرا سلام سلام اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم حضورت جینا وآلہ وآلہ وسلم شہادت شہزادی کون ہیں بزت الرسول دخطر رسالت جگرگوشہ رسالت سیدت رسالعالمین من الابولین الى آخرین رازیہ مرضیہ فاہمہ بطولِ ازرہ ہورا انسیہ صدیقِ کبرا کاؤسرِ اول و آخر فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ اور سب سے پہلے کہ جس کو اس عزاداری کی شہزادی کی عزا کی اہمیت سمجھ میں نہ آتی ہو وہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے قول پر نگاہ کرے اور اس عزاداری کے لیے امام صادق کا قول بھی وہ جس کے لیے امام حدیث بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں امام فرماتے ہیں تم پہ لازم ہے کہ سونے کے پانی سے اس حدیث کو لکھو جہاں کمال اس پر ہو ہم اور آپ مہاورے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سونے سے لکھنے کے قابل بات ہے جس بات کے لیے امامِ معصوم فرما رہے ہیں کہ تم پہ لازم ہے کہ جو قول میں سنا رہا ہو اسے سونے کے پانی سے لکھو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر زندگی پوری کی پوری امامِ صادق کے اس قول پہ گزاری جائے جب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ایک قول امام اور امام نے آت کی شان کو بیان کیا آت کی اہمیت کو بیان کیا ان کی عظمت کو بیان کیا جو شہزادی فاطمہ زہرہ کی آزام میں آکے بیٹھتے ہیں امام فرماتے ہیں نفس المحمون لظلمنا تسبیر وہ ازہدار جس کا دل ہمارے غم میں غمگین ہو جاتا ہے اب اس کی سانسیں سانسیں نہیں رہتی اللہ کی تسبیر بن جاتی تارے تسبیر بن جاتی محمد والے محمد پلہ کر سلمہ اب مومن کا ازہدار کا سانس لینا سانس لینا نہیں ہے تسبیحن اب ہر سانس تسبیح الہی کے برابر ہے جس کو ایمان کا یہ قول سمجھ بنا ہے اور قرآن کھولے اور تسبیح الہی کے مقام کو سمجھے کہ اللہ کی تسبیح کا مقام کیا ہے تو جو تسبیح الہی کرنے کا مقام ہے مومن کی ہر سانس میں وہ سواب امام محسوس نے رکھا ہر سانس میں وہ سواب ہے کہا کہ جو ہمارے غم میں غمگین ہوتا ہے اس کی ہر سانس تسبیح کے برابر ہے وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَا صرف ہمارا غم اگر دل میں رہتا ہے تو اللہ اس عمل کو بھی عبادت بنا دے دل میں رکھنے کے لیے کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حرکات کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف دل میں غم رکھو تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ جو مومن کا گزر رہا ہے وہ عبادت میں گزر رہا ہے یہی سمن ہے کہ مجلس کے دو حصے ہی تو ہیں ایک فضائل ہے ایک مسائل ہے فضائل ذکر علی بن عبی طالب ہے مسائل غمِ آلِ محمد ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے ان کا غم دل میں رکھنا بھی عبادت ہے عبادت ہے حیدری اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں وَقِتْمَانُوا سِرْنَا جِحَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهُ جو ہمارے رازوں کو ہمارے سیکرٹس کو ہمارے ٹریجرز کو دشمنوں سے بچا کے رکھتا ہے یہ عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اس کا معنی ہے ہر راز ہر کسی کے سامنے نہیں بتایا ظرف دیکھ کے بات کی جاتی ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا امامِ صادق فرماتے ہیں اتنی ہی بات اس سے کی جائے تو کیا مقدر آپ کا ہے کہ جو ملائکہِ مقربین جس فضیلت کو برداشت کرتے ہیں آپ فرشِ عذا پر بیٹھ کر ان فضائل کو سنتے بھی ہے اور آپ کا دل انہیں قبول بھی کر لے یہ عظمت ازادار کے حصے میں آئی ہے اور اس کے بعد امامِ صادقِ اشان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جبانی اکتبہ حاضر حدیث برزہب لازم ہے کہ میرے ان جملوں کو سونے کے پانی سے لکھو دیکھئے بہت کم آحادیث ہیں کہ جس میں آئمانی اپنے قول کا اسٹیٹس خود بتایا ہے توجہ ہے یا نہیں ہم اور آپ اپنی بات کو بتاتے ہیں اور امام بات کرنے سے پہلے اس کی امپورٹنس کو بتا رہے ہیں اس کا معنی ہے کہ امام بھی چاہتے ہیں کہ یہ بات اس ہائی سٹینڈر سے پہنچیں کہ جو اس بات کا رائٹ ہے جو اس بات کا حق ہے ایسا نہ ہو کہ عوام ہلکے میں ہی لے جائے کیا کہنے ایسا بھی تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سبحان اللہ میں معصوم کا کوئی قول آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہلکے ملے جاتے ہیں یہ امام کا قول ہے امام نے کہا کہ تو یہاں پر امام نے اس کو کنڈیشنل کر دی ہے اسپیسیفائے کر دی ہے کہ دیکھے کو سونے کے پانی سے لکھو اس قابل ہے یہ اور قول کیا ہے کہ صرف غم دل میں رکھو عبادت آپ مجھے بتائیے جن کی یاد عبادت بن جائیں ان کا ذکر کتنا بڑا ہوگا اور پھر ان کے کہنے پر جب ان کا اتباہ کرو گے اب بتائیے مومن کا مقام کہا ہے اب بتائیے قضادار کا مقام کہا ہے کہ جن کا ذکر عبادت ہو جن کا غم دل میں رکھنا عبادت ہو جن کا غم دل میں رکھ کر جو سانس لی جائے وہ سانس تذبی بن جائے اب یہ تمام مقدمات کے بعد ان سارے ہمور کے بعد اب جب امام کے نقش قدم پہ مومن چلے گا تو اب بتائیے مجھے ملائکہ پر بچھائیں گے یا نہیں بچھائیں گے ملائکہ پڑھ پڑھ کے استقبال کریں گے تو اب آپ جو سنتے ہیں کہ جب حرم امام حسین سے آپ باہر آتے ہیں تو ملائکہ سب و سب مسافہ کرنے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں یہ عظمت کیوں مل رہی ہے یہ مقام کیوں مل رہا ہے یہ اتبائے آل محمد کا سمر ہے توجہ ہے یا نہیں اور یہ آل محمد کے اتباع کے علاوہ یہ سمر کہیں اور ملتا بھی نہیں کیونکہ جتنا ٹیسٹ یہاں پر ہے اتنا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے اس کمال پر ہے کہ شبِ آشور تک جو امام حسین کی کمپینینشپ میں آ گیا اس کا اسٹیٹس کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے شبِ آشور یہ کہہ دیا تھا کہ جو یہاں تک آ گیا میں زامن ہوں کہ میری ماں فاطمہ زہرہ تمہاری شفاعت کریں گی اب اس کے بعد دو جملے کہیں ہیں امام نے ایک جملہ تو کیا اشارت فرمائے جو آپ سنتے ہیں زاکرین سے کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے دوسرا جملہ وہ بھی اتنے ہی کمال کا ہے امام نے فرمایا اگر کسی کی گردن پر کسی کا کوئی رائٹ رہ گیا ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے آپ سمجھے کچھ ہے جملے کی اہنیت کو یعنی اگر انسان کی گردن پر کسی کا کوئی حق ہے تو شبِ آشور تک آ کے بھی امام کے ساتھ جا نہیں سکتا تو اب آپ مجھے بتائیے اگر حقوق العباد کو جو عدا نہ کرے اس کو امام کے کمپینینشپ میں دے گی یہ حبیب ابن مظاہر سے گفتگو ہو رہی ہے یہ زہر ابن غین سے گفتگو ہو رہی ہے جن کے لئے امام کہہ رہے ہیں کہ جیسے صحابی میرے ہیں ایسے صحابی کسی کے کائنات میں نہیں ہیں ان کو امام حسین کہنے کہ اگر کسی کا بھی right تمہاری گردن پر ہے تو میں تم اس کو accept کرنے کو تیار اب آپ مجھے بتائیں جس کی گردن پر ماں باب کے حقوق رہ جائیں کیا امام اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہوں گی جس کی گردن پر صدہ رہنی کے حقوق واجب ولادہ رہ جائیں کیا امام اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہوں گی جس کی گردن پر اللہ کے سجدیں واجب ولادہ رہ جائیں اور قضا پوری نہ ہو کیا امام اپنے ساتھ لے جائیں گے توجہ حیرت تو یہ عزمتی جو امام سے مل رہی ان عزمتوں کی قیمت ہے nothing is free بھائی پھر ہی کچھ نہیں ملتا دنیا دنیا پہ بھی پھر ہی نہیں ملتا اور وہاں بھی پھر ہی نہیں ملتا آج کل چل رہا ہے نا سب کہ بھئی فلا صاحب فلا کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا پڑتے ہیں اموار کچھ پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں نیویارٹ ٹائمز کھولتے ہیں نہیں کھولتے ہیں یہ اب انگریزی کا ہوا ہی بنایا ہوئے چل رہا ہے نا فلا صاحب فلا کے ساتھ آگے تو بھائی وہاں بھی پھر ہی کچھ نہیں ہے بتا دوں آپ کو جب تک قیمت نہیں دے اور وہ قیمت کبھی سیکریفائیس کی صورت میں بھی ہے پھر کتنا سیکریفائیس کرتے ہیں بہنیں ہماری کتنا سیکریفائیس کرتے ہیں ارے صاحبو ہجاب کریں گی تو اچھا رشتہ نہیں آئے گا یہ ہو رہا ہے آپ کے ایسی امریکہ ہو رہا ہے بھائیس ہماری بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہم نہ یہاں نہ مورلی سٹرانگ ہو سکے نہ پولٹیکلی سٹرانگ ہو سکے نہ سوشلی سٹرانگ ہو سکے یہ زملے کی تشریح کا بھی پھر کروں گا یہ دردے دل کا بھی پھر بیان کروں گا تو اب اگر اس کیفیت میں جو بہن میری باہجاب نکلتی ہے سیکریفائیس ہے یا نہیں یہ سیکریفائیس قیمت ہے مبدت اہلِ بیعت کی اور جو یہ قیمت عدا کرے گا ہے یا نہیں بھئی دنیاوی معاملات نے کتنی چھو سکھاتے ہیں نا لوگ یوں نے یوں کر لی ارے صاحب ایسا کر لی جو اتنا ٹیکس بن جائے ہے آپ کے نیسا غلط طریقہ کار سے یہاں رام ہو جائے گا لاکھ جتنا پائدہ ہوتا ہے ہمیں ٹیکس والا نہیں دیکھے گا امام تو دیکھ رہے ہیں کس نے سکھایا ہے کیا رسول اللہ نے جعفر تیار کو یہ کہا تھا کہ اب حبش جا کے تم جا کے چوریاں کرنا آپ سمجھ نہیں رہے میں کہاں اشارے کر رہا ہوں کیا رسول اللہ نے یہ سکھا کے بیجا تھا جعفر تیار کو کہ نجاشی کے خلاف جا کے تم لابنگ کرنا یہ سب باتوں کا رسک کوئی لیتا نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں وہی رسک لے گا جس کا رسک نجف سے آتا ہے توجہ ہے یا نہیں اللہ رازق ہے اور وسیلہ علی محمد ہے بس آگے بیچے کچھ نہیں پیریٹ توجہ ہے یا نہیں تو اس کا معنی ہے یہ سیکریفائز جو آپ زندگی میں کرتے ہیں یہ سیکریفائز کی ابتدہ فاطمہ زہرانے کی سکھایا ہے بیبی نے کہ دیکھو جب ولایت علی پر پہلا قدم رکھو گے وہیں سے سیکریفائز شروع ہو جائے گا ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ صرف ایک بیعت ہی کا تو معاملہ تھا کسی زیادہ کو تو معاملہ نہیں ہے نا کہنے والے نے کیا کہا کہ علی کو بیعت کے لیے بھیجو اور تو کوئی مطالبہ نہیں اگر وہیں مولا علی اپنی رضا سے بیعت کر لیں آپ قدم ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں تو وہاں فاطمہ زہرانے بتایا کہ دیکھو جہاز پر تم حق کے لیے پہلا قدم رکھو گے وہیں سے تمہیں قیمت عدا کرنا ہے حق کی اور اس قیمت کو کس طرح عدا کیا کہ جب کہنے والوں نے کہا کہ ہم زبردست گھر میں داخل ہوں گے تو یہ بھی غلط الزام ہے دیکھئے بہت سے ایسے مفروضات ہیں جو لوگوں نے خود بنا لیے اور پھر ان مفروضات کی جسٹیفیکیشن ہم سے مانگتے ہیں سپوزیشن میں خود کر لیماتے ہیں اور پھر ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کی جسٹیفیکیشن میں مثال کے طور پر کہ مولا علی نے شہزادی فاطمہ زہرہ کو کیوں دروازے پر بھیجا یہ کہاں سے لائے آپ یہ کہاں لکھا ہے بھئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی زبردستی گھر میں گھس رہا ہو اور گھر کی خاتوں سہن خانہ میں موجود ہو تو یہ عقلی بات ہے کہ وہ رییکشن دے گی جب یہ حملہ کرنے آئے تو شہزادی سہن خانہ میں قریبِ در موجود تھی یہ کہاں لکھا ہے کہ علی نے بھیجا دیکھئے یہ ہے سازشیں یہ ہے اہلِ بیت کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے اب سپوزیشن خود بنائی وفروزہ خود کریئیٹ کیا اور جسٹیفیکیشن ہم سے مانگ رہے ہیں علی نے کہاں دروازے پر بھیجائے زہرہ تو موجود ہے مہم اب جب موجود ہے تو ممکن نہیں ہے کہ نامحرم زبردستی کہیں کہ ہم گھر میں گھسیں گے اور زہرہ ریاکشن نہ دیں یہ کتنا بڑا مسئلہ دوا اب جو ریاکشن دیا ہے وہ قیمت ہے ولایت امیر المومنین کی دوچھو ہے گا نہیں یعنی پہلے دن فاطمہ زہرہ نے بتا دیا کہ دیکھو جب حق کے لیے سٹینڈ کرو گے تو وہیں سے قربانی کا سبسلہ اور اس کے بعد اللہ نے انعام کیا دیا یعنی اس سے بڑی عظمت کسی انسان کے لیے یہ ہو نہیں سکتی کہ اللہ اپنی رضا کو کنڈشنل کر دے کسی مخلوق کی رضا سے اس سے بڑی عظمت کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے واحد شہزادی فاطمہ زہرہ کی ذات ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رضا کو کنڈشنل کیا ہے مشروط کیا ہے فاطمہ زہرہ کی رضا سے کہ جہاں پر فرمایا ان اللہ یغزبو لغزب کی وای یرزال رضا فاطمہ اللہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جس سے آپ راضی ہو جائے اور اللہ غزب نہ خوش پر ہوتا ہے جس پہ فاطمہ زہرہ غزبناک ہو جائے اپنے رضا کو اشروط کے آئے مجھتو دئے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی عظمت ایک مخلوق خدا کے لیے ہو ہی نہیں سکتی اس سے زیادہ ہائی سٹینڈرڈ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی رضا کو کنڈیشنل کیا اس مخلوق کے رضا کہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب فاطمہ راضی ہو گیا اس کا معنی ہے اللہ راضی ہی اس سے ہوتا ہے جس سے پہلے زہرہ راضی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس کے لئے زہرہ کہہ کے جا رہی ہیں نام لے لے کے کہہ رہی ہیں کہ میں ناراض دنیا سے جا رہی ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اس کے پاس نہیں ہوں سکتا یہی سبب ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرہ کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا اور اس عظمت کو بھی سورہ احضاب میں اللہ نے رکھا وہ سورہ کے جس میں آئے تطہیر کو رکھا ہے وہ سورہ کے جس میں آئے درود کو رکھا ہے شہزادی فاطمہ زہرہ کی عظمت کی آیت کو بھی وہی رکھا کہ جہاں سورہ احضاب کی ورس نمبر فورٹی ون میں اللہ ارشاد فرمارا یا ایوہ اللہزین آمن اسکر اللہ ذکرا کسیرا ایمان لانے والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذکر کسیر کیا کرو آپشنل نہیں ہے حکم ہے تو کچھ کوئی تو ہے نا ذکر کسیر جس کو کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے آپ مجھے بتائیے اگر پوری زندگی ہوش سمالنے تک سے بالغ ہونے تک سے اور قبر تک ہر لمحہ سجدے میں گزر جائے کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑے کثیر سجدے کی کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑے کثیر روزے رکھے کوئی کہہ سکتا ہے میں نے بڑے کثیر عبادتیں کی ہیں یعنی ہر لمحہ بھی سجدے شکر ہو جب بھی اس کی عبادت اس کے میار کے مقابل ہے عبادت تو قدیل ہے اور یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ذکرے کسیر کیا کرو تو کوئی تو ہے نا ذکرے کسیر کہ جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں کسیر نہیں اللہ کی نگاہ میں کسیر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ تو کوئی نماز ہے جس کو اللہ نے ذکرے کسیر کہا ہے بتائیے نا کس کو ذکرے کسیر کہا ایک ہی عمل ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا پرزرد رسول یہ ذکرے کسیر کیا ہے تو امام نے کیا رشاد فرمائے کہ بس نماز کے بعد میری جدہ فاطمہ زہرہ کی تسبیح پڑھا یہی ذکرے کسیر ہے محمد والے محمد والدر صلوات اور امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زامن ہوں کہ جو بھی واجب و مستحب نماز کے بعد اپنی جگہاں سے اٹھنی سے پہلے میری جدہ کی تسبیح پڑھے گا میں زامن ہوں کہ مسلح سے اٹھے گا نہیں اللہ اس کی دماز کو قبول کر لے یہ کمال تسبیح ہے فاطمہ لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح تلف اس سے پڑھی جائے گا توجہ رائے گا نہیں کھٹ کھٹ نہ ہوگا اگر سبحان اللہ ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ ہے تو الحمدللہ ایسا نہ ہوں کیونکہ الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے دیکھئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مومنین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے دعا پڑھی لیکن اثر نہیں ہو رہا تو میں ان کو یہ مشورہ آپ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے آپ یوٹیوب پر اس دعا کو تھوڑا سا ایک پریکٹس کر لیں اس کا ریویزن کر لیں تاکہ الفاظ صحیح ادا ہو اگر الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے تو دعا کا اثر بھی صحیح نہیں ہوتا تو اگر کبھی دعا آپ کو پڑھ رہے ہوں دعا سبا پڑھ رہے ہوں دعا دوصل پڑھ رہے ہوں دعا مشلول پڑھ رہے ہوں کوئی بھی دعا پڑھ رہے ہوں اور آپ محسوس کریں اثر نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے تو انسان اپنے قلب کی کیفیت میں غور کرے اور دوسرا اس کے تلفز کو صحیح الفاظ صحیح ادا ہوتے ہیں تو ان الفاظ کی تاثیر پیدا ہوتی ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا اصل ہوتا ہے یعنی صرف اللہ اکبر الحمدللہ اور سبحان اللہ میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ہاں امہ ماسومین فرماتے ہیں کہ یہاں وہاں تلاش نہ کرو ہر مشکل کا حل ہماری جدہ فاطمہ زہرہ کی تذبیح ہے سبحان اللہ دیکھیں یہاں مومنین کا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہو گیا ہے کہ جس طرح سے مہنگی دوا کھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ زیادہ اثر ہوگا اور وہ اور وہ اور وہ ڈاکٹر صاحب نے پریسکرپشن لکھا پھر صاحب وال گرین گئے اور صاحب وینڈو پہ جا کے جناب دوا لی اور صاحب کو جیب سے بھی دینا پڑ گیا انشورنس ہوتے ہوئے بھی اچھا ہو ارے بھائی اتنے دینے اتنی میں اب میٹلی سیٹ ہو گئے ہاں بھائی بڑی اچھی دوا روحانیت میں بھی یہی ہو رہا ہے بھائی اب اگر کوئی اب میں کہہ دوں بھائی تذبیع فاطمہ دار مالانہ وہ تو پڑھتی رہتے ہیں کوئی اور عمل بتائی ہیں اب دیکھیں اب کیونکہ ایک منٹالیٹی مومن ان کی یہ ہو گئی تو اب یاروں نے بھی اس کے حل نکالے ہاں اب جناب میسے جاتا ہے بھائی اتنی دفعہ یہ پڑھیں اتنی دفعہ یہ پڑھیں عجیب بات میں آپ کو اپنا ذاتی واقع ارس کروں کہ یہ محفوظ بک ڈیپو والے مارٹن روڈ والے وہ روچھاپ نے کتاب دعاوں کی اچھا اس کے پیشے انہوں نے کس طرح لگا لیا کہ جی وہ خدا کرجب کسی کا اندخال ہو جائے تتفین کے بعد کے آمان اتنی دفعہ یہ پڑھیں اتنی دفعہ یہ پڑھیں اتنی دفعہ یہ پڑھیں پھر لکھا ہوئے جی دفن کے بعد کے آمان پھر جی سوئے ہم تک کے آمان پھر جناب چہلوں تک کے آمان تو میں نے اسے دیکھا میں نے کہا بھئی اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو بچارہ اس کا مرے گا اس کو اپنے باپ یا ماں کے کفن دفن کے لیے تو رینٹ پہ لوگ لانا پڑیں گے کیونکہ وہ تو بچارہ یہ پڑھا ہوگا بیٹھا با اور جو بس گھنٹے آپ سمجھ رہے نا یہ کہاں سے عدد لے کر آتے ہیں کہ فورٹی ٹائمز ریسائٹ دیس تھرٹی ٹائمز ریسائٹ دیس یہ فکر کہاں سے لگتے ہیں اس ماسوں کی رویہ تو لکھا بھائی آپ لوگوں کو ضعیف العقیدہ بنا رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے آپ میں ابھی ممبر سے بیٹھ کے کہوں کہ بس یہ ایک دفعہ چار دفعہ یہ پڑھ لو پھر دیکھو کیسے امتحان مقامیہ ہو جاؤں اب اگر وہ ہو گیا پھر عقیدہ تباہ ہوا نہیں ہوا تو آپ یہ کیوں سستہ کام کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں میں کسی پر تجز نہیں کر رہا ہوں لیکن جس چیز کی سند امام کی رفایت میں موجود نہیں یہ باتیں کیسے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس پہ جناب علی گیارنٹی پہ گیارنٹی دے رہے ہیں اور جناب کی جناب میں کہتا ہوں یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا یہ کہا سے لاتے ہیں یہ ساری بات ہے یہ کون سی مجلس ہوتی ہے یہ کون سی تبلیغ ہوتی ہے لوگوں کو پریکٹیکل بنائیں اسکار ہیں یقیناں ہیں آئمہ کی دعائیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل لوگوں کے ذہنوں کو آپ معاوف کر دیں ورنہ مجھے بتائیے کیا جب کہنے والے نے یہ کہا چھٹے امام سے ہاتھ میں بیلشاہ ہے مزدوری کر رہا ہے امام صادق تو کہا نہ کہنے والے نے کہا اگر اسی حالت میں آپ دنیا سے گئے تو دنیا داری کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے امام صادق میں کہا جواب دی اگر میں اسی حالت میں دنیا سے گیا تو عبادت کی حالت میں اپنے رفع سے ملاقات کروں گا اس کا کیا معنی ہوا کہ امام معصوم کی نگام قذب حلال سب سے بڑی عبادت حلال رزق کو کمانے کے لیے جو آپ سٹرگل لائف میں کرتے ہیں وہ سب سے عظیم توجہ ہے یا نہیں تو یقینا اسکار ہیں دعائیں ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہیں کہ بلکل لوگوں کو آپ اس چیز کی اوپر لگا دیں اور ذہنوں کو بلکل معاف کر باز لوگ مسلسل صرف اسی کام پر لگ رہے ہیں مجھے حیرت ہوتی میں اپنی بہنوں سے معذرت کروں گا پہلا سوار کوئی تعویز بتا دیجئے کیا ہو گیا یہ صوفیت اور بریلویت تشیعیو میں کہاں سے آگئے تشیعیو فرائٹیکل ریلیجن کا نام ہے عملی عملی مذہد کو ملت تشیعیو گئے اسی عمل کے ساتھ ساتھ توسل اہلے بہت 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 بیماری ہو گئی دعا مشلور پڑی دعا موجود ہے لکھئے اب اس میں کیا اٹینشن اچھا وہ بھی مول بھی بتائے گا تو پڑھیں گے بھئی مفاتی اب تو دعا ڈوٹ آر اور گا گیا نا بھئی اب گوگل نکالی پڑھ لی مفاتی کے آخر چیپٹر میں جائیے امام سے روایات ہیں بخار کی دعا اور دعا اور سردرد کی دعا ہر تماغ پورا سارا لکھا ہوا امام کی اقوال موجود کھولیں پڑھیں ضروری ہے کہ ممبر سے بتائے جائے گا تو پڑھیں گے اتنا سینس تو خود بھی ہونا چاہیے مومن کو نہیں ہونا چاہیے ہر چیز میں مولا کے موتاش کو منت کر ہر چیز میں مولا کے موتاش کو مننا ہے کچھ انڈیپینڈنٹ بھی تو ہونا چاہیے کہ اپنی رسرچ کرے دیکھے کہ بھئی آئمہ کی دعایں موجود ہیں وہ ساتھ رسخ ہے دعا سبا اب آپ مجھے بتائیے دعا سبا کے بعد میں رسک کے لئے کسی تعویز کی ضرورت ہے آپ کو علی علی خود سنت دے رہے آپ کو بتائیے مولا علی نے دعا سبا کے لئے یہ سنت دی ہے سن لی جی کہ اگر عالمین کے جنوں انس بھی تمہارا گہراو کر تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر دعا سوا پڑ کے گھر سے نکلو گی اس کے بعد کسی تعویز کے ضرورت ہے اب میں کیا بتاؤ ہوں یہ تو امریکہ آکے دیکھا میں نے رزویہ کی دکان کے ہمارے درزس روپے کے تعویز یہاں پر اب اس سے آگے کیا کہوں گا ہی میں ممبر پر بہل بڑے مسئلے تو یہ سب باتیں کس نے بتائیں یہ سب چیزوں کی ابتدہ شہزادی نے کی یعنی دین نام انٹلیکٹ کا ہے سب سے پہلے اس بات کو جو ایکسپلور کیا ہے کائنات کے سامنے وہ فاطمہ زہرہ نے کیا اور اسی پریکٹیکل اپروچ کو بتانے کے لیے دربار میں گئی ہیں خطبہ دیکھیں اور یہی سبب ہے آخری بات وقت تمام ہو گیا وقت سے زیادہ پڑھ دیا میں یہی سبب ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرہ کی جو زیارت ہے کل سے یہاں سے بات شروع کریں گے بی بی کی جو زیارت ہے آپ کھولیں بی بی کی زیارت کو صرف اور صرف شہزادی فاطمہ زہرہ کی زیارت ہے کہ جس کی ابتداء سلام سے نہیں ہے کچھ غور کیا آپ نے جو جملہ کہا میں ہر زیارت کی ابتداء دیکھ میں زیارت جامعہ سلام سے شروع سلام علیکم زیارت وارض سلام شروع زیارت امیر المومنی سلام سے شروع واحد بی بی پاک کی زیارت ہے کہ جس کی ابتداء سلام سے نہیں جس کی ابتداء بی بی کے فضائل سے ہے بابا پہلے اپنے آپ کو اس قابل تم بناو کہ زیارت کو سلام کر سلام کل اس کی تفسیر شروع کروں گا شروع تھوڑا سب بی بی کی زیارت کو دیکھ کر آئی کہ شہزادی کی زیارت کی ابتداء کہا سے ہو اے وہ امتحان دینے والی جس کا امتحان اللہ نے کائنات سے پہلے لے لیا جو امتحانی الہی میں کامیان پہلے ہو خلق بات دے ہو اسے فاطمہ زہرہ کہتی یہاں سے تو ابتداء ہے بھی کہ حفظ آئے کی تو ابتداء ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کیونکہ بزات رسول ہے کوئی نبی ما سبق اس بلندی کو چھوڑی نہیں سکتا جس بلندی پہ مادمہ زہرہ کی قریب بھی نہیں آسکتا کہ جہاں نور عظمت الہی سے خلق ہو کہ زہرہ کہتا ہی سے نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی عظمت و جلال کے نور سے مادمہ زہرہ کو تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایک عمل پورا اگر سیکونس جتنے ایونٹس ہیں انشاءاللہ دو دن اور ہیں جتنا ممکن ہوگا جتنے ایونٹس ہیں رسول کی شہادت سے لے کر اور بی بی پاک کی شہادت تک ان ایونٹس کا ایک سیکونس ہے اس سیکونس کے اندر بھی آپ کے لیے ہمارے لیے معرفت کے بہر زخان ہو جاتا کہ کون سا عمل بی بی نے پہلے کیوں کیا کون سا عمل بات نہیں مثال کے دور پر ایک چھوٹی سی مثال دیں کل اس کی تفصیل بیان کروں گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدبہ پہلے دیا ہے اور دروازہ بات میں جلا ہے نہیں پہلے دروازہ جلا ہے پہلے پہلے شکستہ ہوا ہے پہلے محسن کی شہادت ہوئی ہے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ بتا دیا کہ خدبہ فدق نام خدبہ فدق ہے اصل میں خدبہ ولایت امیر المومنین ہے علی کی ولایت کے پہلے خدبے کو جو ٹیلیور کر رہی ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرہ یہی سبب ہے کہ ولایت پہ جو گفتگو فاطمہ زہرہ نے خدبہ کی کہیں کہ فاطمہ زہرہ اس کمال پر بول رہی صرف ایک جملہ ایک جملہ پوری کائنات اگر جمع ہو جائے تو اس ایک جملے کبھی ہاں غدا نہیں ہو سکتا بی بی نے کیا کہا کاش تم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ علی کی ولایت کے اقرار سے گئے اس ایک جملے کے تو تمہیں پتا چلتا اس کا معنی جب ولایت علی نہ ہو وہاں انسان کو معرفت ہی نہیں ہو سکتا اس نے دیکھئے کہ بعض ہماری اہل سنت برادران آپ دیکھیں آج کر اہل بیت کے بزائل کو بیان کر رہے ہیں اور خوب کر رہے ہیں اور میں ان کو گرین ایریا میں رکھتا ہوں میں ان کے نہیں کوئی نیگٹیو نہیں بات سوچتا میں ان کے اخلاص دیت کوئی اعتبار ہے مجھے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دریا کے قریب لاکھ لوگوں کو پیاسا چھوڑ دیں اگر ایسا کر دیا تو اس سے بھی بتر ہو جاؤ گے جو آیا ہی کیونکہ دریہ کے پاس لاکھ لوگوں کو پیاسا چھوڑ دیا تو پھر تو مسئلہ اور خراب ہو جائے سوال اللہ سوال تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں منہ گریلی ایریا میں رکھتا ہوں ماں ٹھیک ہے کچھ دلیاوی مسئلہ تھی ہوتی ہے کسی سے میں ملاقات کروں نہ کروں یہ میرا ذاتی معاملہ کسی کو حق نہیں ہے اس مسئلہ کریں لیکن ایسا نہ ہو کہ دریہ کے پاس لاکھ پھر پیاسا واپس چھوڑ تو پھر انسان خسرہ دنیا والا آخرہ ہو جاتا ہے نہ یہاں کہہ رہتا ہے نہ وہاں کہہ زیادہ تو تمہارے اوپر یہ انفولڈ ہوتا کہ کیا کیا نعمت ہے ملائے اور جس کو نہ پتا ہو حبیب ابن مظاہر سے پوچھ کیا شان ہے حبیب کہ آپ دیکھئے کہ امام کے جوار میں موجود ہیں امام کے ساتھ موجود ہیں یعنی کہ آپ اگر ایک دروازہ باب شہدہ سے آپ جاتے ہیں اور دوسرا دروازہ آپ حبیب کے قبر سے جاتے ہیں یعنی گر باب شہدہ سے گئے تو سارے شہدہ کو سلام کرتے گئے حبیب اس میں بھی اور ادھر سے گئے تو حبیب سامنے موجود یعنی امام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں کہ جو آئے گا پہلے حبیب کو سلام کرے پھر میرے پاس اس سے بڑھ کر حبیب ابن مظاہر کی عظمت ہو گئے آپ کو معلوم ہے یہ مستند واقعہ ہے حبیب ابن مظاہر کو عالم خواب میں ایک عالم ربانی نے دیکھا اور کہا کہ حبیب سب کچھ مل گیا ہری امام کے جوار میں بیٹے ہو تم وہ ہو کہ حسین نے بعد میں یاد کیا زینب نے پہلے یاد کیا حسین سے پہلے زینب نے یاد کیا کہ بھئیہ کوئی آئے یا نہ آئے لیکن آپ کے بچون کا دوست حبیب ابن مظاہر حبیب تو ضرور آئے اور ازاداروں جب حبیب آئے ہیں تو ایک لمحہ ہے کربلا کی پورے پس منظر میں کہ جب خوشی کے نارے بجت ہوئے یہ فقط علمہ ہے جب حبیب آئے ہیں اور جب عالم ربانی نے پوچھا کہ حبیب اب کیا دنیا میں رہ گیا عرش کو تو چھو لیا اب کیا کوئی خواہش ہے حبیب کہتے ہیں ایک خواہش کہ وہ کیا کاش ایک دفعہ پادے کر بنا زندگی ملتی فرش عذا بچھاتا اور حسین کی مجلس پر پاک کرتا عزاد آلو جتنا رش کریں اپنے مقدر پر حق عدا نہیں ہو سکتا کہ جس فرش عذا پر آپ بیٹھتے ہیں حبیب ابن مظاہر اس فرش عذا کی تمنہ کی وہ آسو وہ غم جس کو امام صادق کہ تسبیح ہے اللہ کی بارگاہ اس کی کیا قیمت ہے کہ امام حسن نے کیا ارشاد فرمائے کہ لا یوم قیوم قیاب جب امام حسین کی آسو نہیں کر رہے دیں اور حسن مجتبہ کے جگر کٹ 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 کے باہر آ تو ایک برتبہ امام حسن فرماتے ہیں بھئی آپ رو رہے ہیں لا یوم قیام قیام حسین جیسا آپ کا دن ہے ایسا دن تو مسئیبت کا کسی کا بھئی ازاد دارو وہ حسن مشتبہ جو کربلا کو سب سے بڑی مسئیبت کا دب کہے اور ہر امام نے یہی کہا وہ حسن مشتبہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایک غم ایسا ہے جو بھائی نے بھی نہیں دیکھا بس میں نے دیکھا بس میں گواہ ہو مولا کون سا ایسا کہا میں نے دیکھا کہ جب میری ماں دم در موجود تھی نہ میرے گھر میں گھس رہے تھے ایک ملہون نے تازی آلا مارا ایک نے تماشا مارا سہرا زمین پر بیٹھ گئی کہ فضا میرے والی کو خبر کر دے میرا محسن شاہ کہ کس طرح سے اپنی ماں کو دیکھا بھائی کو شہید دے دیکھا ازادار روایات میں علی نے گھر میں شہزاد محسن کو دفن کیا ازادار مجھے نہیں معلوم کتنے شان قبر بنا ہوگا یا نہیں لیکن علی کے گھر کی جو زیارت کو جاتے ہو نا تو ایک سلام شہید محسن کو بھی کہا میمی کہتی ہے سبت علی المسائے لَا 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 سَبْتَ